بولی ووڈ سپر سٹار سلمان خان کی چارٹی کے قصے آپ اکثر پڑھتے اور سنتے ہوں گے جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے سلمان خان اپنے فارم ہاؤس میں ہی ہے وہ اپنے گھر نہیں جا پائے ہیں لوگ ڈاؤن کی بندیشوں کے باوجود سلمان دیش اور فلم انڈسٹری کی مدد کے لیے لگاتار کام کر رہے ہیں فلم انڈسٹری میں لائٹ، کیمرہ، ایکشن سب آف ہے لیکن دبنگ خان کی چارٹی آن ہے سلمان خان نے سب سے پہلے اپنے فلم انڈسٹری کے ان لوگوں کے لیے پلان تیار کیا ہے جو ڈیلی ویچ ورکرز ہیں سلمان کی اس نئی فلم کے ریڈیس پر فیلحال کورونا کی وجہ سے فل سٹاپ لگا ہے لیکن بولی ووڈ کے بجرنگی بھائی جان کی سبات سیوہ والی ریل فلم کا لائٹ، کیمرہ، ایکشن، سب نون سٹاپ چٹ رہا ہے سلمان خان کی نئی دریا دلی کی داستان سنائے اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ فلم انڈسٹری کے دبنگ اس وقت ہیں کہا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سلمان اپنے پنویل کے فارم ہاؤس پر فسے ہیں اور خالی وقت میں فٹنس اور پینٹنگ کے ساتھ ساتھ ساف سفائی کا بھی بکھو بھی دھیان رکھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر آئے تھے کچھ دنوں کے لیے اب ہم یہی پر ہیں میں نے اپنے فادر کو تین اپتے سنی دے گا کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ہیں ہمارے فادر اکیلے گھر پر ہیں تو جو ڈائلاؤگ تھا جو ڈر گیا سمجھو مر گیا وہ یہاں پر اپلائی نہیں کرتا ہے جو ڈر گیا سمجھو بچ گیا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو بچایا بھی کورونا کرائیسز کے دوران سلمان جو خود کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا اب یہ بھی جان لیجئے کہ دوسروں کے لیے بھائی جان کیا کر رہے ہیں یہ سلمان کے اپکمنگ فلم رادہ کا ٹریلر شوٹنگ انتیم چرنڈ میں تھی لیکن لوگ ڈاؤن ہو گئے شوٹنگ بند ہو گئی لیکن سلمان تو سلمان میرا شوٹنگ کے ہی کرو میمبرز کو ان کی سالری دیر ڈالی دبنگ بھائی جان کا یہ دلوالا روح صرف اپنے فلم سے جڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے سلمان نے فلم انڈسٹری کے دہاری مزدوروں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ لکڈاؤن کے بیچ فلم انڈسٹری کے پچیس ہزار ورکرز کی مدد کریں گے سلمان کھان یہ مدد اپنے انجیو بینگ ہیومن کے ذریعے کریں گے لکڈاؤن کی وجہ سے یہ کیول آفیسز ہی نہیں بلکہ بزنس بھی پوری طرح تھپ پڑے ہوئے ہیں فلموں کی شوٹنگ بھی بند ہو گئی ہے اور اس کا سب سے بڑا اثر پڑا ہے فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے ان تمام مفروروں پر جن کی سنخیہ تقریباً پچیس لاکھ ہے جی ہاں ان دہاری پچیس لاکھ مفروروں تک مدد پہنچانے کے لیے سلمان کھان نے ان سبھی کے بینک ایکاؤنٹ نمبر منگوا لیے ہیں یعنی ان تک مدد پہنچے گی ڈائریکٹ ان کے خاتوں میں سلمان نے اپنے دو پروڈکشن ہاؤس کے کرمچاریوں کو لوگ ڈاؤن کے دوران ایڈوانس سیلری تک دے دی ہے ڈونیشن اور سلمان کا ناتا کوئی نیا نہیں ہے سلمان کی چارٹی کی کہانی اکثر سامنے آتی رہتی ہے سلمان بینگ یومن فاؤنڈیشن نام سے انجیو چلاتے ہیں بڑی تعداد میں گریبوں کے سواست اور سوکشا کا خرچ اٹھاتے ہیں بچوں کی ہارٹ سرجری میں سلمان اب تک کروڑا روپے خرچ کر چکے ہیں سلمان کھان کا یہ انداز ہٹ ہے اور سلمان ریل لائف سے لے کر ریل لائف تک سوپر ہٹ ہے سلمان کھان کی چارٹی پر آپ کو اپڈیٹ دے دیں ان کی طرف سے فلم انڈسٹری کے سولہ ہزار ڈیلی ویج ورکلز کے خاتب میں پیسے ٹرانسور ہونا شروع ہو چکے ہیں کئی لوگوں کے لئے سوپر سٹارز کی چھوٹی سی مدد بھی لائف لائن ہوتی ہے لیکن پورے دیش کی لائف لائن انڈین ریل وی کیسے گریبوں کا پیٹ بھر رہی ہے کیسے ریل وی کی کچن دن رات بھوکوں کے لئے کھانا تیار کر رہی ہیں یہ دیکھنا بہت فروری ہے روز دھائی کروڑ مصافروں کو منزل تک پہچانے والی بھارتی ریل وی کا پہیہ 22 مارچ سے تھم گیا لیکن ریل وی کی بھوجن ایکسپریس نون سٹاپ چل رہی ہے ریل کا چکہ جام ہوا تو ریل وی نے گریبوں اور مزدوروں کی بھوک کا علاج کرنے کا بیڑا اٹھا لیا اور اس مشن کو انجام تک پہچا رہی ہے ریل وی کی سہیہ کمپنی آئی آر سی ٹی سی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آئی آر سی ٹی سی کے طرف سے چلائے جا رہے ہیں کچن کی تصویر یہ راجین نگر ٹرمینل پر یہ کچن چل رہا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں تیار کی جاری ہیں یہاں پر دیکھیں یہ حالو کو اوبالا گیا ہے اس کے بعد اس کا چوکھا بنایا جائے گا اسی طرح یہاں پر کھچڑی جو ہے وہ تیار کی جاری ہے آپ دیکھیں یہاں پر کھچڑی ہے پورمد ریلوے کے پانچ ڈیویزن ہے اور ان سبھی ڈیویزن میں اس طرح کے کھچن چل رہے ہیں ریلوے سٹیشن کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں یا آس پاس میں جو جھگی جو پڑیاں ہیں وہاں پر لوگوں کو کافی مشکل ہیں اور ان سارے لوگوں کو یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے روز گیارہ ہزار ٹرین جب پٹری پر دوڑتی ہے تو ریلوے سٹیشن کے آس پاس اپنی روزی روٹی کا جگاڑ کرنے والے لاکھوں گریبوں کا پیٹ بھرتا ہے اب لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے ٹرین ٹھپ ہے تو کمائی بھی بند ہے بھوکے اور بیبس لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے شہر شہر آئی آر سی پی سی کے بیس کچن میں کھانا تیار کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں کے انچارز ہیں یہ بتائی کہ یہ جو کچن چل رہا ہے اس میں کیا کیا آپ لوگ ابھی کھلا رہے ہیں ہم لوگ ابھی یہاں سے کھچڑی اور چوکھا دے رہے ہیں ہم لوگ یہاں سے راجندر نگر اسٹیشن بیس کچن سے ہم لوگ داناپور اسٹیشن اور پٹنا جکسن پر گریبوں کے لیے اسہائے لوگوں کے لیے کھچڑی اور چوکھا کے بیوستہ کیے یہ پٹنا کے صرف ایک کچن کی تصویر ہے پاؤسٹک کھانا تیار کرنے کا کام ایسے کئی کچن میں کیا جا رہا ہے کھانا تیار ہونے کے بعد ارپی اف کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ارپی اف کے جوان ضرورت مندوں تک کھانا پہنچاتے ہیں ریلوے کے بیس کچن میں تیار کھانے کو لے کر ارپی اف کے جوان پٹنا ریلوے سٹیشن پر پہنچے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں پہلے ہی سے لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھتے ہوئے لوگ کو کھڑا کیا گیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ریلوے سٹیشن کے آس پاس رہتے ہیں ان کی زندگی ریلوے سے جڑی ہوئی ہے ٹرین سے جڑی ہوئی ہے جب ٹرینیں چلتی ہیں تب ان کی زندگی چلتی ہیں لیکن چکی ابھی سارے سٹیشن بند پڑے ہیں کوئی بھی ٹرین نہیں چل رہی ہے اور ایسے میں ان کے لیے دو وقت کا کھانا جھٹانا کافی مشکل ہو جارہا ہے اور یہی کارن ہے کہ ریلوے نے جب اپنے کچن میں کھانا برانا شروع کیا ہے تو ایسے لوگوں کو بڑی رہت ملی ہے آپ دیکھیں یہ ایک ایک کر کے جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر کھانا دیا جارہا ہے کافی اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں مہلائیں بھی ہیں پٹنا کے راجیندر نگا ٹرمینل پر موجود بیس کچن میں تیار کھانا پٹنا داناپور پاٹلے پوتھ سمیت کئی دوسرے سٹیشن تک پہوستا ہے اور ریلوے سٹیشن کے پاس کتار لگا کر کھڑا ایک بھی گریب بھوکا نہیں لگتا مشکل ہوتا ہوگا تو ابھی ریلوے سٹیشن پر آپ آتے ہیں ہر دن کھانا کھانا ہر دن آپ نے کھانا پڑتا ہے آپ کی طرح اور بھی کھولی ہیں دیش بھر کے آئیار سٹیشن کے بیس کچن میں ہر روز لاکھوں لوگوں کا کھانا تیار ہو رہا ہے اور مینیو علاقے کا مطابق تیہ کیا گیا ہے اتر بھارت میں کڑھی چاول پوروی بھارت میں کھچڑی تو دکشن بھارت میں لیمن رائز کھلائے جا رہا ہے نیتیش چندر انڈیا ٹی وی پٹنا ریلوی کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں احمد آباد جہاں جین سنگٹن جے آئی ٹی او لاکھوں گریبوں کے لیے کھانا سپلائی کر رہا ہے یہ کمیونٹی کچن کیسے کام کر رہی ہیں اس کی ریپورٹ بھیجی ہے ہمارے سمباداتا نینے کپور نے سب سے غریب آدمی کے چہرے کو یاد کرو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو اس سے اس غریب آدمی کو کیا مدد ملے گی آج جب پورا دیش لوگ ڈاؤن ہے دیش کی ہزاروں سستھائیں مہاتمہ گاندھی کے انہی ویچاروں کو یاد کر کے تنمندھن سے غریبوں کی سیوہ میں جڑ گئی ہے جین سمپردائے سے جڑی سستھا تپوون دیش کے کئی بڑے مہنگروں میں گریبوں کو کھانا پہنچانے میں چھٹی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن کے بیٹے ایک ہفتے میں اب تک کی سستھا قریب 30,000 لوگوں کو کھانا پہنچا چکی ہے کرونا وائرس کے خطرے سے جو آبدہ پیدا ہوئی ہے اس گھڑی میں کئی دھارمیک اور ساماجک سستھا جو ہیں وہ بھی گریب لوگوں کی مدد میں سامنے آئی ہیں خاص طور پر ان کو کھانا پروائیڈ کرنے کے لیے کمیونٹی کچن شروع کیے گئے ہیں جیسے کی جین سمپردائے سے جڑی چندر شیکر مہراج صاحب سے پریریت جو تپوون سستھا ہے اس کے کمیونٹی کچن میں اس وقت ہم ہیں یہ سنسکار پیٹ جو ہے یہاں پہ تپوون کی وہاں بنایا ہوا ہے جنرلی جو بدھیارتی یہاں پہ پڑتے ہیں چارہ جار ان کے لیے کھانا بنتا ہے یہاں لیکن ان کو چھٹی دے دی گئی ہے وہ اب اپنے گھر چلے گئے ہیں تو اس کچن میں اب شہر بھر کے گریبوں کے لیے کھانا بن رہا ہے جو یہاں پہ بنا کر کے اس طرح سے آپ نے دیکھا جیسے کھچڑی بن رہی ہے یہاں سکھڑی اور چوانا جو ہے وہ پیک کیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے دن رات صبح اور شام دونوں سمیں یہ کھانا بنتا ہے یہاں پہ اس وقت قریب دو ہزار لوگوں کے لیے یہ فوڈ پیکٹس اور کھچڑی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے وہ یہاں سے تیار کر کے الگ الگ جگہ بھیج دی جائے گی اور یہ ایم سی اور دوسری جو کلیکٹیٹ سے جڑے ادھیکاری ہیں ان تک پہنچا دی جائے گی اور اس کے بعد پھر الگ الگ جو ایریاز ہیں وہاں پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا لوگ ڈاؤن بھارت کے لیے پریقشا کی گھڑی ہے ایسے ہی سمیں پر دیش کے ناغریکوں کی چلتر کی پریقشا ہوتی ہے اور بھارت کے لوگ پریقشا کی اس گھڑی میں ایک دم خرے اتر رہے ہیں لوگ بھی دان کر رہے ہیں تاکہ گریبوں کی سیوہ میں کوئی فنڈ کی کمی نہ آئے ہم نے کریباً چھ دین پہلے یہ سوچا اسی دن رات کو ڈیسائیڈ کیا دوسرے دن سے ہم نے پہلے دن تو کم بنا تھا لیکن دوسرے دن سے ہمارا کارگیٹ دو جار پچھ سو ابھی تین ہزار تک پہنچ گیا کل سے ہم تین ہزار پچھ سو سے تین جار لوگوں کی کھشری بنا کے ہم سب کو بھیج رہے الگ الگ ایریے میں جہاں سے ہمارے پاس فون آتے ہیں کریباً ہمارے پاس ہمارے جو کاریکر ہے ان کے پاس ہمارے پاس 1100 فون آگے کوئی بھی سنکوٹو ریل رہا تو تب ہر ٹیم ہم کو پیسہ سامنے سے لوگوں کے پھون آ جاتے ہیں جب یہ کام شروع ہو گیا لوگوں کے پیسے بھی آنے سے سامنے سے شروع ہو گیا زیادہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں پورا جڑا ہوا پورا جڑا پرینہ تو ہمارے گردیو یہ سنسطہ کے جو ستھاپک ہے یہ پرینہ ہم کو ملی ہوئی ہے اور انسی سے یہ کام چلتے ہیں یہاں سے کئی گناہ زیادہ ہماری بومبے کی ٹیم کام کر رہی ہے صورت میں بھی ہمارے سے بھی زیادہ کام ہو رہا ہے بومبے میں اس سے بھی زیادہ کام ہو رہا ہے یہاں صبح سے لے کر شام تک گریبوں کے لیے کھانا بنانے کا کام جاری ہے پورے دن یہاں گریبوں کو کھانے کی سپلائی کا کام چلتا ہے جین انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن بھی اس کام میں مدد کر رہا ہے جین سنگٹھن جے آئی ٹیو ہندوستان میں دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کھانے کی سپلائی کر رہا ہے پچیس ہزار سے زیادہ جین پریوار جے آئی ٹیو سے جڑے ہوئے ہیں جے آئی ٹیو شکشہ ہلتھ اور بھیاپار سیکٹر میں کام کرتا ہے پردان منتری جی کی جو اپیل آئی کہ یہ وقت ہے جب ہم ایک دوسرے بھارتی کی ضرورتوں کا اور ان کی کٹی نائیوں کا خیال کرے ان کی مدد کرے اور ان کی اپیل سنتے ہی سب لوگ ہمارے جیتو پریوار کے دن اور رات ایک ہی کام میں لگے کہ کیسے ہم جیتو پریوار کو کھانے پینے کی کوئی دکھت نہ ہو اس کی نگرانی خود مکھے منتری ویجائے روپانی کر رہے ہیں پورے ہمارا ڈسٹرک 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 نے کر رہے یہ ہمارا کلیر سوچنا ہے اور نیچے تک ایڈمیشیشن اس کا عمل کر رہا ہے ان تصفیروں سے پورے دیش کو پریڈنا لینی چاہیے دیش میں ابھت پور پریستتیاں ہیں ایسی اسططی میں سرکار کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر مدد کے لیے آگے آنا ہوگا کورونا سے بچنے کا اکلوتا راستہ ہے سوشل ڈیفٹینسنگ لیکن سوشل ڈیفٹینسنگ میں ہی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دور دور رہ کر بھی اپنوں کے قریب رہتے ہیں اور یہ ممکن ہوتا ہے موبائل کمپنی کے ان ورکلز کی بطولت جو آپ کے نیٹورک کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے دن راج جھٹے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں لاؤک ڈاؤن پر ایٹل کا ایک ایسا ہی میسیج میرا نام انجھ کمار ہے میں ایٹل پروڈ بینڈ فالٹ رپیر ٹیم سوچا نہیں تھا کہ یہ حالات اتنے بھی گڑ جائیں گے کہ سب باندھی ہو جائیں گے باہر جانے کا ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے لیکن جب بھی کوئی نیٹورک فالٹ ٹھیک کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کو گھر میں نیٹورک ملتا ہے اور آپ سے کیا آپ میرے لئے کچھ کر سکتے ہیں کیا آپ کچھ دنوں کے لئے اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں جتن جلدی یہ کام ختم ہوگا اتن جلدی ہماری لائف نہ ہوگا ہے تو بلیج آپ اپنے گھر میں رہنا نیٹ رکھم سکتے ہیں موسیقی